دوستو اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ آج کل چاہے وہ نورت انڈیا ہو ساؤت انڈیا ہو یا کہیں بھی انڈیا میں کوئی بھی پارٹ ہو کوئی بھی سٹیٹ ہو آج کل نورت ایسٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں یا ارنانچل پردیش میں جو یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کی بہت ڈیمانڈ سی چل گئی ہے یا پھر سٹوڈنٹس بہت زیادہ جاننے لگئے ہیں ان یونیورسٹیز کے بارے میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز چلتی ہیں ارنانچل پردیش میں کون کون سی وہ یونیورسٹیز ہیں ٹوٹل کتنی پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں کیا ان کے نام ہیں کیا کیا ریکوگنیشن ہے مطلب یونیورسٹی یو جی سی پر کائن سٹینڈ کرتی ہے وہ سب آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے ارونانچل پردیش میں کتنے یونیورسٹیز ہیں کیا کیا ان کے نام ہے بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے وریندہ ورما جیسا آپ سب بھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو ارونانچل پردیش میں ویسے ٹوٹل دیکھا جائے تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں ٹوٹل آٹھ ابھی یو جی سی پر یونیورسٹیز ہیں جو یو جی سی پر لسٹڈ ہیں آٹھ یونیورسٹیز میں سے لگ بگ آٹھوں کو ہی آپ نے کبھی نہ کبھی نام ضرور سنا ہوگا یا آٹھوں کو ہی آپ جانتے ضرور ہوں گے کیونکہ سٹوڈنٹس نے کورس کیا ہے یہاں سے سٹوڈنٹس نے کورس کیا ہے ڈاکیمنٹس ان کے پاس ہیں وہ کئی نہ کئی جاب میں لگا رہے ہیں وہ ایک بات الگ ہے کیسے ڈاکیمنٹس ان کے پاس آئے وہ ڈیپینڈ الگ کرتا ہے انہوں نے کیسے ویریفائی کرایا کیونکہ ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی سے آپ نے ڈاکیمنٹس لیے ہیں کوئی بھی کورس آپ نے کیا ہے ویریفائی جرور کرائیں اور ویریفائی صرف اور صرف آٹی آئی سے کرائیں اب بات ہے کی یونیورسٹی جو چلتی ہیں روناچل میں کون کون سی ہیں سب سے پہلی یونیورسٹی میں بات کرتا ہوں صرف پہلی میں رینک وائز نہیں جو ٹوٹل یو جی سی پر لسٹڈ ہے آٹھ یونیورسٹی ان میں سے بات کروں گا ایک ہے اپیکس پروفیشنل یونیورسٹی جو کی دوہزار تیرہ میں آئی یونیورسٹی کا جو انفرمیشن سمیشن ہوتا ہے وہ دوہزار چودہ میں ہوا اور ایکسپرٹ کمیٹی اس کی بولتی ہے نو مطلب ویزٹ کی بات کرتے ہیں ایکسپرٹ کمیٹی کی وہ اب تک ہوئی نہیں ہے دوسری یونیورسٹی ہے ارنوناچل یونیورسٹی آف سٹڈیز اس یونیورسٹی کی بات کریں دوہزار بارہ میں یونیورسٹی نے اپنا گجٹ نوٹیفیکشن سمیٹ کیا ساتھ میں ہی ڈیٹ آف انفرمیشن سمیٹیڈ دوہزار چودہ میں اس کی بھی ایکسپرٹ کمیٹی جو ویزٹ ہے وہ نو ہے ساتھ میں ہی ارنوناچل یونیورسٹی ارنوناچل یونیورسٹی کا بھی آپ نے نام جرور سنا ہوگا اس یونیورسٹی کی بھی اگر ہم بات کریں ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ گجٹ نوٹیفیکشن یہ ہے دوہزار چودہ کا ہم بات کریں ڈیٹ آف انفرمیشن سمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی دوہزار چودہ اس کی بھی اگر ہم بات کریں ایکسپرٹ کمیٹی کونسٹیوٹیٹ یس اور نو مطلب ویزٹ ہوا کے نہیں یہاں پر بھی نو اب اگر ان ساری یونیورسٹیز کا ہم بات کریں تو لگ بگ جاتر یونیورسٹیز کا نو ہی ہے چوتھی یونیورسٹی ہمالیان یونیورسٹی آپ نے نام جرور سنا ہوگا ہمالیان یونیورسٹی کا اور ہم بات کریں اس یونیورسٹی کی تو ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ گجٹ نوٹیفیکیشن اس کی ہم بات کریں دوہزار تیرہ کی ہے ساتھ میں ڈیٹ آف انفرمیشن سبمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی کوئی ڈیٹ یا نہیں لکھی ہے کوئی ایئر نہیں لکھا ہے ساتھ میں ہی جو ایکسپرٹ کمیٹی کی وزیٹ ہے وہ بھی نو ساتھ میں ایک یونیورسٹی کا نام آتا ہے اندرہ گاندی ٹیکنالوجیکل اینڈ میڈیکل سائنسیز یونیورسٹی یہ یونیورسٹی دوہزار بارہ کی ہے دوہزار چودہ میں اس کا ڈیٹ آف انفرمیشن سبمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی اس یونیورسٹی دوہزار چودہ میں کیا اس یونیورسٹی کی جو ایکسپرٹ کمیٹی وزیٹ ہے وہ ییس ہے اور ساتھ میں ہی نورت ایس فرنٹیر یونیورسٹی نیفٹو بھی بولتے ہیں اس کو لوگ اگر اس یونیورسٹی کی ہم بات کریں اس کا نام بھی حالانکہ آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ یونیورسٹی کا جو سبمیشن ہوا یونیورسٹی کا چودہ میں ہوا ساتھ میں ہی ہم بات کریں ریٹ آف انفرمیشن سبمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی تو یونیورسٹی نے دوہزار اٹھارہ میں سمیٹ کیا اور بات کریں اس کے ایکسپرٹ کمیٹی کی وزٹ کی تو یس یہ ہو چکی ہے یونیورسٹی کی وزٹ دا گلوبل یونیورسٹی گلوبل یونیورسٹی ابھی زیادہ نہیں سنا ہوگا آپ نے بٹ اس کے بھی کافی سٹوڈینٹس نے کورس یہاں سے کیا ہے دوہزار سترہ میں یونیورسٹی ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ آف گجٹ نوٹیفیکیشن ہے اس یونیورسٹی کا ساتھ میں ہی ہم بات کریں ڈیٹ آف انفرمیشن سبمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ برکل وہاں پہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے ساتھ میں ہی ایکسپرٹ کمیٹی کی جو وزٹ کی بات کریں وہ بھی نو ہے ایک اور یونیورسٹی آتی ہے وینکٹ ایشورہ اوپن یونیورسٹی شریف وینکٹ ایشورہ یونیورسٹی پر ہم نے کئی بار ویڈیوز بنائی ہیں جو یو پی میں ہے انہی کی یہ یونیورسٹی ہے وینکٹ ایشورہ اوپن یونیورسٹی اوپن نام لگنے سے آپ بالکل بھی یہ مسلمہ لینا یونیورسٹی ڈیسٹینس ہے یونیورسٹی کے پاس سارے ریگولر کے ہی کورسز ہیں ریگولر میں ہی سارے کورسز یہ یونیورسٹی کرواتی ہے دوہزار بارہ میں یونیورسٹی نے ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ ڈیٹ آف گجٹ نوٹیفیکیشن یہ دوہزار بارہ میں کیا ساتھ میں ہی ڈیٹ آف انفرمیشن سمیٹڈ بائی دا یونیورسٹی دوہ سترہ میں کیا اور ساتھ میں ہم بات کریں ایکسپرٹ کمیٹی کونسٹیوٹیڈ یس اور نو تو یس یہ ٹوٹل آٹھ یونیورسٹیز ہیں جو ارونیچل پردیش میں پرائیویٹ یونیورسٹیز جو چلتی ہیں ان کے بارے میں اگر آٹھ ہے تو آٹھ میں چھے کا آپ نے نام ضرور سنا ہوگا آس پاس یا پھر آس پاس کے سٹوڈنٹس نے ان یونیورسٹیز سے کورسز ضرور کرے ہوں گے یا پھر کورسز کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں جوب میں اپلائی ضرور کیا ہوگا ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل انفرمیشن آپ چاہتے ہیں یا کچھ بھی ڈیٹیل میں آپ جان کری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یا پھر آپ ہمیں وٹس ایپ ضرور کرنا اگر کوئی بھی آپ کو ایشوز ہیں پرابلمز ہیں یا کچھ بھی جانت آتے ہو اس یونیورسٹی کے بارے میں ہم انظار رہے گا اور دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بولیں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ایڈوکیشنل ویڈیوز ہم لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو نیواد ہماری ویڈیو کے ساتھ بڑھے رہنے کے لئے